ہی گائز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا پہلا اردو ویب شو اور میں ہوں اس کا ہوسٹ عبیر حسن خان صاحب تو عبیر صاحب نے جو آج بات نوٹ کی وہ کچھ بہت عجیب سی تھی اور ہمارے سسائٹی کی بہت بٹر ریالیٹی ہے میں اس چیز کو دور کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا شہری بنوں اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو لازمی کمنٹ کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور بات سٹارٹ کرتے ہیں اصل میں ہوا کچھ اس طرح کہ اوویسلی میں نے اب سے ہفتہ ایک پہلے ایک انگلیش ویڈیو بنائی تھی اپنے مین چینل پہ عبیر حسن پہ جو میرا مین چینل ہے اور اس پہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے گاڑی خریدی ہے اور یقیناً وہ یوٹیوب کے پیسوں سے ہی آئی ہے اوویسلی اس میں تھوڑا بہت اور کنٹریبیشن بھی تھا لیکن یوٹیوب کے مین جو ہے وہ اس میں منی انوالف تھی اینیویی جس وانڈیڈ تو سیجی تل یو گائز دیکھ ای لیو گائز آل اور آپ لوگوں کی مدد کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ پاسیبل ہوا ہے خیر بات کرتے ہیں ٹاپک پہ آتے ہیں اور ٹاپک کی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آج میں نے جو ہے وہ ایک فیل کیا ایک زیادتی کو ایک ایسی حرکت کو جو کہ پاکستان کے شہریوں میں بہت عام ہو گئی ہے اور ہمیں فیل نہیں ہوتا ہم مجھے فیل ہوا آج کہ ہم پڑے لکھی جاہل قوم ہیں اور میں مطلب سب کو کرٹیسائز نہیں کر رہا میں اپنے آپ کو بھی اس سوسائٹی کا حصہ سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں جو میں اوروں کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں تو بات کچھ اس طرح ہوئی کہ میں آج ٹریول کر رہا تھا آج میں اپنی گاڑی لے کے نہیں نکلا اور میں نے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کی اور جب بھی میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتا ہوں تو میں نوٹس کرتا ہوں اور لوگوں کے جو روئیے ہیں یعنی کہ ان لوگوں کے جو کہہ لیں کہ دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں اور اس طرح کی باتیں خیر ہوا کچھ اس طرح کہ ویگن میں ٹریول کر رہے تھے ویگن والے جو کنڈیکٹر صاحب تھے انہوں نے کچھ کہا اس ٹاپ پہ ویگن سے ایک بندہ اترا ویگن کا کوئی جہاں پہ فوٹ سٹپ جو کھلاتا ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا وہاں سے بندہ سلپ ہو گیا اور مطلب اس کے چوٹ چوٹ لگی سر میں اور اس طرح دروازہ اس کا سر میں لگا تو ہوا کچھ اس طرح کہ جو دوسرے افراد تھے گاڑی میں انہوں نے اس بندے کو ویگن کے کنڈیکٹر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا میں بھی اس گاڑی میں موجود تھا میں خاموش رہا مجھے بولنا چاہیے تھا کچھ نہ کچھ میرا بھی فرض بنتا تھا بہرحال میری گلتی ہے کہ میں خاموش رہا اور بیٹھا رہا خیر بات یہ ہوئی کہ کنڈیکٹر صاحب نے برداشت کیا کافی دیر تو برداشت کیا پھر کنڈیکٹر بھی انسان ہے تو اس کا بھی حق ہے بولنے کا پھر اس نے بھی کچھ بتمیزی کی اور اس طرح مطلب ایک چھوٹی مونٹی سی لڑائی سی ہو گئی زبانی کلامی کافی جو ہے وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہا دونوں نے سواریوں نے کنڈیکٹر کو اور کنڈیکٹر نے سواریوں کو آخر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈ جو ہے وہ فائٹ کا بہت برا ہوا اور I feel ashamed of myself کہ میں سوسائٹی کا حصہ ہوں اور ہوا کچھ اس طرح کہ ایک بندہ پڑا لکھا بندہ جو کہ ماسٹرز نہیں تو کم از کم اس نے چودہ جماعتیں پڑی ہوں گی جو کہ ایک بڑی چیز ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یو ایس کے بارے میں میں تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں اور وہاں بھی اکثر لوگ اکثر لوگ کالج کے ڈراؤپ آؤٹ ہوتے ہیں جو کہ کالج جاتے ہی چھوڑ دیتے ہیں یعنی پڑھائی وہ نہیں صحیح کمپلیٹ کرتے تو اس سے زیادہ تعلیم یافتہ بندہ ہماری ویگن میں بیٹھا ہوا تھا اور اس بندے کی سوچ یہ تھی کہ اس نے لڑائی کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ تو ہو ہی اس قابل تم لوگ تو ہو ہی جاہل کنڈیکٹر کو جب یہ کہا تو کنڈیکٹر نے کہا ویگن چلا رہا ہوں جاہل نہیں ہوں میری اپنی گاڑی ہے اور یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم جاہل نہ ہوتے وہ شخص کنڈیکٹر کو کہتا ہے اگر تم جاہل نہ ہوتے تو تم ویگن نہ چلا رہے ہوتے تو اس بات سے مجھے بہت دکھ ہوا میں نے یہ بات آپ سے شیئر کرنی تھی کہ ہم جس بھی ہلیے میں رہیں ہم جس بھی حال میں رہیں ہم جس بھی جوب کو کریں ہمیں جو ہے وہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم دوسرے کو ٹیز کریں ہم دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کریں اس سے ہم کم تر دکھانے کی کوشش کریں اور بہت افسوس ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنڈیکٹر جو ہے وہ اس فقیر سے لاکھ درجہ بہتر ہے جو کہ بھیگ مانگتا ہے اور اوروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے کنڈیکٹر کی اس سبر کو میں داد دیتا ہوں وہ خاموش ہو گیا آگے سے بلکل نہیں بولا کہ پڑے لکھے ہوتے تو اور جاہل نہ ہوتے تو کنڈیکٹری نہ کر رہے ہوتے بہت بری بہت برا سنٹینس تھا اور میرے دل کو فیل ہوا اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ اپنے گیترنگ میں کسی میں نکلتے ہیں اور ملتے جلتے ہیں لوگوں سے تو اپنے بیہیوئر کو کم از کم اتنا درست رکھیں کہ کل کو آپ نے اپنا مو ایسا مو اور ایسی باتیں لے کر اوپر والے کو حساب دینا ہے تو اسی اچھے نوٹ پہ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو ویڈیو میں یا میں نے آپ کا ٹائمز آیا کیا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا زندگی نے اجازت دی اور وقت نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ